ہیلو ایبریون بیلکم بیک ٹو مائی چینل تو یہ جو کلپ ہے یہ بیہار میں ڈالا چھٹکا پر بہت ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے تو یہ اسی دن کا کلپ ہے بٹی ایودیا کا ہے یہاں پر بہت ہی باجے گاجے کے ساتھ سبی لوگ اپنا چھٹ پر منا رہے ہیں دھوم دھام سے تو یہاں پر میں بھی آئی ہوں دیکھنے کے لیے کہ یہاں پر کیسے منایا جاتا ہے چھٹکی بوجہ کیسے کی جاتی ہے تو مارننگ میں ہی میں آئی تھی یہاں پر تو میں نے بھی سورج بھگوان کو جو ہے ارگ دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو دیپک جلا کے سریو ماتا کو پھر یہ مارننگ کی کلپ ہے میں وہاں سے آنے کے بعد میں بہت تھنڈ بھی لگ رہی تھی تو چائے بنائی جلدی جلدی پھر اس کے بعد جو ناشتہ وغیرہ لے کے آئی تھی میٹھا یہ پہلے سے ہی لے کر آیا تھا میرے حزبن بہت ہی اچھی میٹھائی ہوتی ہے وہاں کی تو وہ لے کر آیا تھے پس ناشتہ وغیرہ بنا کے ہم لوگ کھائے پیے چائے بنائی پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ریسٹ کیا پھر مارننگ میں میں نے ایک دن پہلے ہی مارننگ میں ایک دن پہلے ہی میں نے سام کوئی کپڑے دھولے تھے تو جو ہے وہی کپڑے دھولے تھے سام کو تو چھت پر ڈالا نہیں پھر دوسرے دن میں جب وہاں سے آئی ناشتہ کرنے کے بعد پھر چھت پر گئی تو وہاں پر کپڑے ڈالی دھول پچی تھی موسیقی موسیقی ہی فرمز موسیقی 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 کیسے ہیں آپ لوگ آپ سبھی توسٹ سب کی بھیش شاری کے کام نہیں ہے آپ دور آپ لوگ کیسے ہیں دیالی کا سبجی بنا رہی ہوں آلو، گوگوی اور سبجی بنا رہی ہوں آخر سبجی بنا رہی ہوں سبجی بنا رہی ہوں دیوالی کے بعد میں چلے گئے سبجی بنا رہا پھر اس کے بعد ننش کے ہاں چلی گئے لیکن اس کیوں اور دیوالی کے بعد میں پھراک کرسے یہاں پر میں روٹی بنا رہی ہوں روٹی بنانے کے بعد مجھے پتا چلے کہ حسابان جا رہے رہاں رہاں پھر اس کے لئے بھی مجھے دال چاول بنانا پڑا تو پھر میں یہاں دال چاول بھی بنا رہی تھی پھر بنانے کے بعد پورے کچن میں سامان فیلا ہوا تھا صبح سیاست ویست سارا سامان فیلا تھا پھر میں آئی یہاں پر کچن بھی ساف کیا برطن والی بھی نہیں تھی کام کرنے والی تھی پھر برطن بھی مجھے ساف کرنا پھر سارا نیٹ اینڈ کیا کچن اس کے بعد پورے گھر کی صفائی کی میں نے موسیقی صاف صفائی پورے گھر میں کیا پھر اس کے بعد یہ ڈرائنگ روم میں بھی آئی میں یہاں صاف صفائی کی صاف پہلے سے بھی تھا لیکن میں نے سوچا تو اللہ تھوڑا سا صاف کر دوں تو یہ جو کشن دیکھ رہے ہیں ملٹی کلر میں میں یہ دیوالی کے پہلے لے کر آئی تھی تو اس کو لگا دیا مجھے بہت اچھا لگا یہ کشن کور تو بس یہی ہے سارا گھر صاف شترا کیا نیٹ اینڈ کلین کیا پھر اس کے بعد جا کے ریسٹ کیا دوپیر میں تو آپ کو یہ کشن کور کیسے لگا جرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں گوڈ ایویننگ میں جاری ہوں تاہی بڑے بنانے جاری ہوں سام ہو رہی ہے ڈال پیس کے رکھ دیا تھا تو میں نے سوچا کہ اب سام کو ہی بنا دوں گی تو بھئی میں دن میں ٹائم نہیں ملا سارا کام کرنے ہی بات کپڑے بہت سارے تھے وہ لے آنے تھے چھت پر سے اور پھر دو تین دن سے گھومتے گھومتے تھک گئے تھے لےڑی سو گئی سو کے اٹھیں گئی دیکھا تو دال پیس کے رکھتا ہوا تھا میں نے کالاو جلدی سے دہی وڑے بنا لوں اس کے بعد کچھ بار کام کروں گی ابھی چل دہی ہوں بنانے ناشتہ بناوں گی دیکھتے ہیں ناشتے میں کیا بناتے ہیں پھر دہی وڑے بنانے پھر اس کے بعد کچھ بناوں گی بچوں کے لیے بچے آرہے انہیں کھلنے گئے ہیں بچوں کے لیے ہم نے ساری بڑیاں تلنی ہیں پھر اس کے بعد دہی میں میں نے تھوڑا سا چینی ڈال کے اسے فیٹ لیا تھا یہ مٹھا ہے تھوڑا سا چینی ڈال دیا تھا پھر اس کے بعد اس میں کٹیوے لال میڑچ ڈال دیا اس کے بعد کالا نمک ڈالا ہے میں نے کالا نمک ڈالنے کے بعد پیسا ہوا جیرہ بنا پیسا ہوا جیرہ ڈال دیا اور ملا لیا اچھے سے پھر اس کے بعد جو بڑے ہم نے تلے ہوئے تھے اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے دبا دبا کے وہ ڈال دیا ہے اور سب کو مکس کر دیا یہ ہمارا دہی بڑا WWF یہاں یہاں پر میں ناستہ بنا رہی ہوں بچوں کی لئے برییا آٹے کی برییا بولتے اسے تو میں نے گہوں کاٹا لیا ہے اس میں تھوڑا سا جیرہ ڈال دوں گی اور ہلدی پاوڈر ڈالوں گی تھوڑا سا کٹی وی لال مرچ کا پاوڈر اور تھوڑا سا سبجی مسالہ میں نے ڈالا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا ہری مرچ کاٹ کے ڈال دیا ہے اور دھنیا کی پتی دھنیا پتیس میں تھوڑی ماترہ زیادہ ہی رہے گی تب ہی اچھا لگے گئی ہے تو اس میں تھوڑا سا میں نے دھنیا کی پتی زیادہ ہی رکھا ہے ڈالا ہے پھر اس کو سارا مکس کرنے کے بعد اچھے سے مجھے سے گاڑا بیٹر تیار کر لینا ہے پاکوڑی کے لیے اور ٹیسٹ کے کارڈنگ مجھے نمک بھی ڈالنا تھا اس میں میں نے بعد میں ڈالا ہے اسے تو اس میں نمک ڈال کر اور اچھے سے اس کا گاڑا بیٹر تیار کر لیں گے اور پاکوڑی کی طرح اسے بنا کے چھان لیں گے بیٹر تیار کرنے کے بعد ہم نے ساری پکوڑیاں ایسے ہم نے دیل میں فرائی کر لیا ہے ڈیپ فرائی کرنا ہے اسے تب ہی اچھے لگیں گے کھانے میں آٹے کی بریہ اچھے لگتی ہے کھانے میں ٹیسٹی ہوتی ہے ہماری پکوڑیاں ساری تیار ہو گئیں اور میں نے چائے بھی بنایا تھا اسے کے ساتھ ہائی پریمز اور صبح سے لے کے سام تک رات چک سب کا جو تھا میرا روٹین وہ آپ کے ساتھ سے ایر گیا ہے تو بس ہم نے کا جو ہے کھانا کی نسل ہو گیا ہے میں نے بڑے تھا سام کو بنایا بہی بڑے بنایا اسے کوئی کھائے نہیں کھایا کل کھا ہوں گے اسے سب لوگ کھائیں گے ہزبین تو کھا کیایا تھے باہر ان کا نہیں انترک تھا تو وہ کھا کے آیا تھے باہر سے تو پھر اس کے بعد میں میں بنائی تھی آج میں نے آٹے کی بڑیا بنائی تھی ہموں کے گھر میں کبھی کبھی بنا کرتا تھا ہم میرے بناتے کی اچھا رکھتا تھا بھریاں آٹے کی بڑیاں میں جیرہ اور تھوڑے بہت مسالے جاتھی ہیں اور دھنیا کی کتٹی ہری میں اسٹال کے بنایا تھا بہت بڑیاں بناتا بڑیاں اس کے ہم کو بڑیاں بولتے ہیں آپ کو پتہ نہیں لیکن ہموں کے دھرموں یہ کبھی کبھی بن جاتا تھا جب آٹے کی بڑیاں ہمیں کرتا تھا ہم لوگ بنا کے کھانے کی تھی اچھا رکھتا ہے اس لئے یہ تنا سارا کام تھا سب کر چکے ہیں ہزم جو سوڑ ہیں دونوں بچے کے بھی دیکھ رہے ہیں اور میں آپ سے بات کر رہے ہیں تو میں سوچ کر رہے ہیں اور گوڑنائٹ آپ کو بول دوں اور یہ سال کی ایسی لگی آپ کو مارننگ میں مارننگ میں ٹھنڈ لگے تھے تو کچھ ٹھنڈ ہونے لگی ہے مارننگ میں مارننگ میں یہ سال لے کر گئی تھی اور گرین کرر کی ساری یہ تھی یہ ساری میں پہنی تھی اچھے لگر یہ تو بتائیے گا یہ ساؤت کی ساری ہے ساؤت میں جیسے پہنتے ہیں ساریاں بیسی ہی ہے بہت سندر ساری ہوئی تو یہی مارننگ میں میں پہن کر گئی تھی اس کا آچل اچھا ایسا ہے اچھے لگ رہی ہے ساری اور یہ سال میں لے کر گئی تھی مارننگ میں ٹھنڈ لگ رہی تھی اس لیے میں نے اسے نکالا اور ڈال کے گئی تھی میں اپنے اوپر بہت اچھے لگتی یہ سال بھی بہت اچھے لگ رہی تھی تو چلیے پھر سے ملتی ہوں نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لیے ٹک 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 کے لیے